بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف محمد عیوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمد عیوب فول ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں مزہ دار اور لذیر ایک کلو مہدے سے پانچ کلو بندی بنانے کی ریسپی ایک کلو مہدے سے پانچ کلو بندی کیسے تیار ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ مکمل معلومات دیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے آئیے چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے شیرہ تیار کر لینا ہے پانچ کلو اگر آپ کے پاس چینی ہے پانچ کلو چینی میں آپ دو کلو پانی ڈالیں اور شیرہ تیار کر لیں یہ تھوڑا سا شیرہ نرم ہے تو ہم اس کے اندر تھوڑی سی چینی ہم نے اور ڈال دی ہے تو ہمارے پاس ہی آر ریڈی شیرہ موجود تھا اس لیے ہم نے آپ کو شیرہ بنانے کی ویڈیو نہیں بتائی جیسا کہ جلیبی کا شیرہ ہوتا ہے ویسا ہی اس کو بھی آپ نے رکھنا ہے اگر آپ کے پاس گلو کوس ہے تو آپ اس میں گلو کوس بھی ڈال سکتے ہیں اور ورنہ آپ اس کو دانے دار ٹاٹری لگا لیں چاکہ چینی بھوندی کے اوپر جمینہ یہ ہمارے بھائی ہیں راشد بھائی اور میرپور سے انہوں نے ہمیں بہت بہت بار ریکویسٹ کی ہے اور بہت دیر ہو گئی کیونکہ ہر ریسپی ریکویسٹ والی ہوتی ہے اس لیے ہمیں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے ویڈیو بنانے میں اور تھوڑی سی مصروفیات کی وجہ سے تو لیکن زیادہ تار ریکویسٹ والی ویڈیو ہوتی ہیں جس وجہ سے ہمیں دیر ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آج ہم راشد بھائی کی فرمائش پوری کر رہے ہیں ہمارے پاس ہر ریسپی ہر ریسپی ہمارے پاس ریکویسٹ والی ہوتی ہے الحمدللہ ہم لوگوں کو اچھا کام سکھا رہے ہیں آپ کام سیخ کر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے شیرہ تیار کرنا ہے یہ تار سی بنتی ہو اس کی شیرے کی تو جب آپ کی شیرہ تیار ہو جائے تو آپ اس کو نیچے اتار لیں اور اس کو تھنڈا کر لیں بلکل آپ نے آدھا چمچ اس سے بھی کام آپ نے اس کو ٹاٹری لگانی ہے یہ ہمارے پاس گرم پانی ہے اس میں ہم نے پچاس گرام سوجی ڈالنی ہے یہ نیم گرم پانی ہے ہمارے پاس تقریباً آٹھ سو گرام پانی ہے تیس گرام ہم نے اس میں یہ بیسن ڈال دیا تیس گرام بیسن اور پچاس گرام اس میں سوجی ڈالی یہ دانے دار ٹاٹری ہے ہمارے پاس یہ پانچ گرام ہم نے اس میں دانے دار ٹاٹری لگائی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور ذرا توجہ کے ساتھ دیکھ لیا کریں اب ہم اس میں ایک کلو میدہ ڈالیں گے اگر آپ کا ایک کلو میدہ کم ہے تو آپ تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو میں نے مثالے کی مقدار بتائی ہے آپ نے وہی مثالہ اس میں ایڈ کرنا ہے بیسن ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو میدے کے اندر چیپ وغیرہ نہیں ہوتی جس وجہ سے ہماری بندی بلکل گول نہیں آتی اور اچھی نہیں بنتی تو بیسن ڈالنے کا سوجی ڈالنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے جو میدہ ہوتا ہے اس کے اندر چیپ پیدا نہیں ہوتی اس طریقے سے بلکل آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ اس میں چیپ وغیرہ نہ بنے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اچھی طرح مکس کر لیا یہ ہمارے پاس رنگولیٹ ہے یہ تقریباً دو گرام ہے تو اگر آپ یہ نہ بھی لگائیں یہ ہم چمک کے لئے لگاتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں آپ نہ بھی لگائیں اگر آپ کلر والی نکال رہے ہیں تو آپ یہ ضرورت بھی نہیں رگانے کی یہ امونیم ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے آدھا چمچ یعنی کہ پانچ گرام یہ ہمارے پاس امونیم ہے ٹھیک ہے ایک کلو میدے کو پانچ گرام امونیم آپ نے لگانا ہے ہلکا سا پانی کا چھنٹا اوپر لگائیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ایک طرف ہمارا کڑائی کے اندر آئل پڑا ہوا ہے تو صاف گی آپ رکھیں آئل رکھیں کوشش کریں کہ آپ آئل کے اندر ہی اس کو بندی کو بنائیں تاکہ اس کی جو چمک ہے وہ برقرار رہے یہ گھروں میں آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اور بندی والا جو پونہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھا دیں گے کہ جس طریقے کا وہ پونہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ مارا پونہ ہے بندی بنانے کا یہ آئل گرم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی گول مٹول بندی بن رہی ہے اسی طریقے سے آپ اپنے گھر میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے شیرہ جیسے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ شیرہ بنائیں زیادہ بھی تیز شیرہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ اگر زیادہ تیز ہوگا تو بندی آپ کی شیرہ نہیں اٹھائے گی جو جو سٹم میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے بندی تیار کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی راشد بھائی ماشاءاللہ اس طریقے سے آپ نے بندی کو تیار کرنا ہے پہلے آپ نے یہ ہاپ فرائی نکالنی ہے باہر یہ دیکھیں ہاپ فرائی آپ نے پہلے نکال لینی ہے گڑائی کے اندر سے اس کو ہم دوبارہ فرائی کریں گے ہم بتاتے ہیں پہلے ہم تین چار پور نکال لیں یہ دیکھیں اچھا میرا ایک طریقہ دیکھ لیں پونے کی ایک سیڈ پہ میں ایک بار ہاتھ مارتا ہوں اور دوسری سیڈ پہ دوسری بار ہاتھ مارتا ہوں تاکہ جو ادھر والی ہے وہ ٹوٹ کے پہلے گر جائے ورنہ یہ ایک دوسری کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے بندی نکالیں ایک دوسری کے ساتھ چمٹ تھی نہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل گول مٹول بندی ہے یہ ایک کلو کی ریسپی ہے پہلے ہماری کمرشل ریسپی بھی اس پہ موجود ہے آپ وہاں یوٹیوب پہ جا کے ہماری کمرشل ریسپی دیکھ سکتے ہیں بندی بنانے کی دو تفاہم نے یہ ریسپی پہلے بھی دی ہوئی ہے اور یہ ہماری ایک کلو کی ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے بہت آسان ہے یہ دو کلو ہم نے اس میں گی ڈالا ہوا ہے کڑائی کے اندر جس میں ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں ہمارے پاس تو گی یا آئل کھلا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اب کلر ہے ہم نے اس کو گلابی کلر لگا لیا تو یہ ہم نے کلر کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے کوئی مسالہ نہیں لگانا اس کو اگر میدے کے اندر چیپ آ بھی جائے تو نکالنے کا طریقہ ہو یہ دیکھیں اس طریقے سے بندی بلکل آپ نے دبا کے نکالنی ہے یہ دیکھیں بلکل دبا کے آپ نے ہاتھ اس کے اوپر مارنا ہے پونے کے اوپر تاکہ بلکل ٹوٹ جائے ٹھیک ہے جو میدہ ہے وہ ٹوٹ کے نیچے گرے تو بندی آپ کی گول آئے گی انشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے لوگ اپنا کام کرتے ہیں اپنے دکانوں کے لئے چیزیں بنا لیتے ہیں ہماری میڈیو دیکھ کے اور بہت ساری دعائیں کرتے ہیں وارساپ پہ بہت سارے لوگ ہمیں کال کرتے ہیں اور میسج بھی کرتے ہیں اور بہت ساری دعائیں کرتے ہیں تو اللہ آپ کا بھی بھلا کرے لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بھی صدقہ جاریہ ہے ہم آپ کو بلکل اریجنل کام سکھا رہے ہیں یہ ساری ہم نے ہاف فرائی کی تھی اب ہم نے گی کو آئل کو گرم کیا اب ہم اس کے اندر یہ دوبارہ ڈال دی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو فل فرائی کریں گے جب تک یہ کڑک نہ ہو جائے پہلے ہم نے بلکل ہاف فرائی کی تھی یہاں سے اس کو آپ نے تھنڈا نہیں ہونے دینا چھاننے پر نکالنے کے بعد آپ نے دستی شیرے کے اندر ڈال دینا ہے بلکل چاہیں تو آپ یہی سے اٹھا کے اسی چھاننے کی مدد سے یہی سے اٹھا کے ڈائریکٹ آپ شیرے میں ڈال دیں تو وہ بھی بہتر ہے ورنہ یہاں سے آپ کا گی زائی ہوگا آئل زائی ہوگا تو آپ پہلے چھاننے پر نکال لیں یہ دیکھیں یہ کڑک ہو چکی ہے بلکل دبائیں گے تو ٹوٹے گی جب تک یہ کڑک نہیں ہوگی شیرہ نہیں اٹھائے گی بات کو سمجھ لیا کریں اور یہ کسی غریب بندے کو ہماری ویڈیو بھی دکھا دیا کریں تاکہ وہ سیکھ کے اپنا کوئی کام کاروبار کر سکے یا کوئی اچھی سیلری پہ اپنا کام کر سکے یہ دیکھیں یہ نکال لیں ادھر ہمارا شیرہ جو ہے وہ نیم گرم ہے نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ ہے یعنی کہ فل گرم نہیں ہے اور تھنڈا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں دستی ہم نے شیرے میں ڈال دی یہ دیکھیں شیرہ اٹھا لیا ماشاءاللہ اور پانچ کلو بندی تیار ہو گئی ہے پانچ کلو بندی تیار ہو گئی آپ کی یہ ایک کلو میدے میں سے ایک کلو یا سوا کلو میدہ باس اس سے زیادہ نہیں ہے اور بہت آسان اور پروفٹیبل ریسپی ہے آپ بھی اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دعایں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے شیرہ اٹھا لیا ہے تو اب یہ وزنی ہو چکی ہے اور بہت ہی مزیدار لذیذ ہے اتنی تیز چننی آپ نے نہیں رکھنی کہ یہ اس کے اوپر چننی جم جائے بعد میں ٹھنڈی ہونے پہ تو یہاں بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بندی تیار ہو چکی ہے آپ بھی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ